سلام علیکم بھئی یہ خارہ در کا علاقہ ہے اللہ رکھا پر کے پچھلے چاہت دن سے یہاں پہ بارش کا پانی ایسے ہی پڑا ہوا ہے کالا ہو گیا نہ یہاں لائٹ ہے اور نہ یہاں گیس ہے پینے کے پانی کے لیے بھی لوگ ترس رہے ہیں اپنے اپنی فریمیلی کو مائگریٹ کر رہے ہیں اور بہت پریشان آلے ہیں نہ یہاں کوئی منتخم نمائندہ آ رہا ہے نہ کانسلر ہے یہاں کی حالت کے لیے کوئی بار کا بندہ آیا ہے نہیں نہ کسی تنظیم نے یہاں دیکھا ہے یہاں کی پیاب کے پابلک بہت پریشان ہے عورتے رو رو کے بدوائے دے رہی ہیں یہاں پہ کوئی حیر نہیں ہے سیلانی والے کی مہربانی سیلانی اور باق فوج خاص طور پر کبھی شکریہ آرمی کے ساتھ جیسے گندے پانی میں بیٹھتے کھانا اور پانی تقسیم کر رہے ہیں اگر یہاں کو ہمارا پرسان حالی ہے پورے پانچ دنوں کے یہ اس کی لائے پڑتی ہیں اور یہ پانی کی حالت دیکھیں اس میں اس پر حیضہ پھٹنے کا بھی اندیشہ ہے کیماریاں ہے یہاں کے لوگ یہاں کو لوگوں کو کوئی پورسان حال نہیں ہے اسلام علیکم یہ خارہدار کی گلیاں ہیں اور خارہدار کی گلیوں کا حال دیکھیں یہاں کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ کوئی موجود نہیں ہے اور یہ پاک ارمی کے جوان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم یہاں نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ کوئی چیز ہے یہ حال دیکھیں اور لوگ پریشان ہیں اس میں پر کھانے کے لیے ہر چیز کے لیے جو مخفر حضرات ہیں اس سے کاؤن کی بہت زیادہ پی لے کہ یہاں آئیں وزٹ کریں اور لوگ یہاں پانی کے لیے طرح سے ہیں پانی پندے بلکل نہ گیس ہے نہ بجلی ہے اور سن گورنمنٹ یا بلدیاتی نمائندہ کوئی یہاں موجود نہیں ہے یہاں آپ حال پورا دیکھیں گیٹ پہ پاؤں رکھیں اور آجائیں یہ آرمی کا جوان تیر تا وہ ان تک پہنچ ہے اور آپ اس پیملی کو جو رہے رہے پھر گیٹ پہ پاؤں رکھیں اور انتر آجائیں اچھا میرا خیال ہے کہ یہ جب ہم پیسے کی طرف موف کریں گیٹ کا لیول اور اس کا لیول برابر ہے یہ دے 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 دو خوادین کو صرف اٹھالے میرا خوادین یہ خوادین یہ پورشل سے در آسا کر جنٹ جگہ خالی کر دے آپ لوگ ہو جائے اس دروازے کو اندر کر لو اور قریب آجائی پاؤں آجائی دیکھو پاؤں آج بچانا ایک خادم ذرا ہیل کریں دو خادم کو پکڑ لیں کوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحب سیئے سیئے اسی جرہ سے کرسی کے پاہو رکھیں آپ بھی آجائیں آپ ان کو بھی ہیل کریں جو دوسری آرہی بسم اللہ الرحمن الرحب آپ لوگ بھی آجائیں آپ لوگ بھی آجائیں جو آسکتی ہیں بچے بچے کو بیٹھائیں بچے کو بیٹھائیں بچے کو بیٹھائیں بچے جو پارک میں بیٹھائیں وہ آپ کے بچے ان کو میں نے بولا اس پاس کو آئی نہیں چلیں بارال ان کو آپ ان تک پہنچیں یہ کورسی پکڑے ہیں کورسی پکڑ لے اس کا تقریبا یہاں ساتھ پٹ کے طریف پانی ہے آپ پرنٹ پہ پہ پڑا آپ پیچھے ہو جاؤ ساتھ پٹ پانی ہے وہ ہمارا آرمی کا جوان تراکی بھی کر رہا ہے اور کشتی کو بھی کیج رہا ہے اس نے دیگا باتے پانی ہے یہ کیا گاڑی اور کیا گے اس کا ترندر کیا گاڑوں گے دروازے یہ گاڑی دیں گے کیس پریدیں انتر تک دیریٹوں میں ساتھ پٹ پھٹ پٹ 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 یہ بچےے در بلکسی سے اور اس کے کیوی فیملیز چھوٹے بچے بیروپار بچے تک کھا کھا ملیں ملتا توڑا تفیر آکے رکھو ملتا توڑا تفیر آکے روی ملتا توڑا تفیر آکے روی ملتا زمان موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلزاری ہجری سکیم 33 کا مین روڈ ہے جو ایک طرف سپہ ہائیوے سے کنیک کرتا ہے اور دوسرا اینڈ جو ہے وہ اس کا کراچی انیوریسٹی کو کنیک کرتا ہے پچھلے دس دن سے یہاں پہ اتنی بدبو ہے کہ یہاں پہ کھڑا بھی نہیں ہوا جا سکتا دس دن سے گھروں کے آگے اسی طریقے سے پانی کھڑا ہوا ہے یہ تقریباً تین فٹ گہرا ہے اور اس کے نیچے دلدل ہے تو کوئی بھی شخص اپنے گھر سے جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا بہت مشکل ہے لوگ جو ہے وہ لکڑیوں کے سہارے نکل رہے ہیں پانی لینے کے لیے کھانا لینے کے لیے اور مسلسل دس دن سے یہاں رہنے والے لوگ مختلف لوگوں کو کانٹاک کر رہے ہیں اور درداران کو کانٹاک کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ہلپ ہمیں مل سکے ہم میڈل کلاس لوگ ہیں ہمارے اتنے بڑے بڑے کانٹاکٹ نہیں ہیں بھائی میرا خالے ایک دو سال پہلے عالمگی صاحب یہاں پہ ٹرکٹر لے کے گھوم رہے ہوتے تھے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا فکزٹ کی ٹیم آتی تھی یہاں لوگوں کے ساتھ سیلپیاں بناتے تھے وہ اور جو اب جبکہ وہ اس علاقے کی ایمینے ہیں انہوں نے پلٹ کی ایک بار بھی یہاں پہ آکے کوئی افرٹ نہیں کی آپ کو ووٹ مل جاتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو دوبارہ سے آپ کو الیکٹ کریں گے اور کم از کم میں اور میرا نہیں خیال کہ اس بری حالت میں سفر کر کے کوئی بھی دوبارہ آپ کو چوز کرنے والا ہے اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت سارے لوگوں کو کانٹاکٹ کیا لیکن کوئی بھی اسپونس نہیں مل رہا ہے یہ نالا آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ یہ بلکل گھر کے ساتھ ہی ایک کٹر ہے جو مسلسل دو دن سے تین دن سے اسی طریقے سے بہ رہا ہے کوئی سیورچ کا نظام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے کسی طریقے سے کوئی مدد کو نہیں آ رہا ہے اور اب دس دن ہو گئے اور اب ہم تھک گئے ہیں اگر آپ لوگ الیکٹ ہوتے ہیں پوزیشن لیتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں تو پلیز یہاں کا ایڈنسٹریٹیو نظام سمبھالیے آ کے ہماری مدد کیجئے کہ ہم تھک گئے ہیں آپ